آسٹریلیا نے یروشیلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا پچھلی حکومت کا فیصلہ الڈ دیا ہے وزر خارجہ نے منگل کے دن یہ بات کہی سنٹر لیفٹ لیبر پارٹی حکومت کی کابینا نے تل عبیب کو پھر سے دارالحکومت تسلیم کرنے پر آماد کی ساہر کی اور کہا کہ یروشیلم کے مواقف کا فیصلہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن باتشید کے ذریعے ہونا چاہیے وزر خارجہ پینی وانگ نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا دو مملکتی حلقہ پابند ہے اسرائیلی وزرعظم نے آسٹریلیا کے موقف میں تبدیلی پر مایوسی زاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ غیر منقسم اسرائیل کا عبدی دارالحکومت ہے اور کچھ بھی نہیں بدلے کا اسرائیلی وزرات خارجہ نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر آسٹریلیا کی سفیر کو طلب کریں گے سابق وزرعظم سکوٹ مورسن نے دسمبر دوزرچہ میں مغربی یروشیلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا حالانکہ اسرائیل سفارت خانہ تیل عبیب میں ہی خائم رہا مورسین کی حکومت نو سال برخرار برصرفت دار رہنے کے بعد میں میں بے دخل ہو گئی انسانی حقوق گروپ آسٹریلیا فلسطین ایڈوکیسی نیٹورک کے نائب صدر ناصر محسنی نے حکومت کا شکریہ دا کیا